اسلام علیکم کیسے ہیں آپ رکھ سب انشاءاللہ سب خیریت سوں گے اچھا دیکھیں آج میں نے بنایا ہے بیکری سٹائل اسٹک بوٹی بہت مزے کی بہت اچھی ہے اس کی چکن بھی بلکل گلی ہوئی ہے اس کی کوٹنگ بھی بہت اچھی ہے آپ اسے اپنے مہمانوں کو کھلائیے عید پر رکھئے اسے بہت اچھی دیش ہے چاہیں دیکھیں ہم کس طرح بناتے ہیں اچھا ہمیں کباب بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون لیمن جوز ایک ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ میں نے یہ چکن جو لی ہے یہ ایک پانڈ لی ہے ایک پاک ایک ٹیبل سپون نمک نمک ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون زیرا پاورڈر آپ ٹیسپون چاٹ ماسالہ یہ کو تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے آدھی چمر سے بھی کم اور ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے ڈال برش پاورڈر اب اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم ملا دیں گے ایک ٹیبل سپون دہی اور سپون کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایسے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے آدھا سے ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑا ہے آپ اسے زیادہ دیر کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اب اسے میں اسے سٹک میں پہناؤں گی یہ دیکھیں یوال سٹک ہے اس میں پہناؤں گی اس طرح یہ دیکھیں اس طرح میں نے بنایئے اسی طرح میں ساری سٹک میں پہناؤں گی یہ دیکھیں میں نے اتنے سارے بنا لی ہیں اب اسے ہم کوٹنگ کر کے اس کی پرائی کریں گے دیکھیں اس کو کوٹنگ کے لیے ہم کریں گے پہلے ہم برےڈ کرم میں ملائیں گے برےڈ کرم سے کوٹنگ کریں گے دیکھیں اچھے سوگی برےڈ کرم سے دیکھیں یہ انڈی کوٹنگ کیا اب اسی طرح ساری کوٹنگ کر لیں گے دیکھیں ہم نے انڈی کوٹنگ کر کے اسے فرائی کریں گے اسے ہم نے پہلے تیل کو تیز گرم کیا ہے پھر ہم اسے نورمل اس پہ رکھ کے تقریباً دیس منٹ تک فرائی کریں گے دیکھیں ابھی میں نے چار ڈالا ہے اب اسے فرائی کریں گے ہم اچھا ہے اسے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا بیکری سٹائل پیار ہوگا یہ بیکری میں ملتے ہیں اور بچے بڑے سپرو شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو ابھی ایک ڈالوں یہ دو ابھی ڈالیں ہیں یہ گھرائیں گے اور یہ چار پیالے نکالیں گے دیکھیں یہ گھراؤنڈ ہو چکے ہیں جو میں نے پہلے ڈالا تھا اسے ہم یہ کال لیتے ہیں تقریباً میں نے آٹھ سے ڈس منٹ فرائی کیے سے یہ دیکھیں دیکھیں میں نے تیار کر لیا اسٹک بوٹی بہت اچھی ہے بہت مزے کی ہے بیکری سٹائل کی ہے دیکھیں اسے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گل بھی گئی ہے اچھے سے یہ دیکھیں بہت اچھے سے گل گئی ہے بہت ٹیسٹی بہت مزے کی بیکری سے آپ لے کے اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں آپ گھر پہ بنائیں بچے بھی شوق سے کھائیں گے بڑے بھی شوق سے کھائیں گے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے کومنٹ میں بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ